اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ادھر پہنچنے کے بعد جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں انہیں تو کام مل جائے گا فوراں اور جو آزاد ویزے پہ آئے سے ان کو کام دھوننا پڑے گا لیکن دوستوں آپ گھبرائیے نہیں اللہ تعالی مالک ہے جیسے آپ کو جوب مل جائے گی تو آپ کو اپنی پسند کی جوب مل جائے گی آپ سی وی اپنی پاروٹ کرتے رہے ہیں اور مختلف کمپنیوں میں جاتے رہے ہیں جیسے آپ کو اچھی آفر ملے اچھی کمپنی مل جائے آپ اس میں کفالہ لے لیں ٹرانسفر لے لیں اس کو بلتے ہیں عربی میں نکل کفالہ سعودی عرب بیتے ہیں ملک ہے جہاں آدمی اپنے خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے اس میں تو دوستوں نکل کفالہ کرا کے آپ نے کفیل میں یا کمپنی میں ٹرانسفر ہو کے اپنی جوب کو برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ایمانداری سے دل لگا کے کام کریں سکتا ہے اور رہا سوال جو کمپنی کے ویزے پر ایجنٹ جن کو بھیجتے ہیں وہ جیسے ہی سعودی عرب پہنچتے ہیں ان کو کام ہی دوسرا بتاتے ہیں مثال کے طور پر میرا ایک دوست آیا اس کو کام بتایا تھا ڈرائیونگ کا بعد میں جب وہ در پہنچا تو اس سے بکریاں چروانے لگے تو اس کو معلومات نہیں تھی اس کو پتا نہیں تھا نہیں تو اس نے مکتب عمل میں شکایت کرنی تھی اس کا کفیل نے خروج لگا دیا بچارے کے چار پان لاکھ رکھ دوب گئے کسی بھی قسم کا سوال جواب ہو تو آپ میرے سے رابطہ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فولو کریں اور لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیوز کو جو بھی آپ کو پوچھنا ہے کیونکہ میں پیدا ہی سعودی عرب میں ہوں پینتے سال سعودی عرب میں رہا ہوں آپ کو کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ بلا ججک ان سے پوچھ سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویزا بھی چاہیے تو میں دلوا سکتا ہوں آپ کو میں اچھے چھے ویڈیوز سعودی عرب کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو خوش رہیے میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ حافظ